اللہ سے اسرار کرو بار بار کہو کیونکہ اللہ کے لئے کوئی بھی چیز بڑی نہیں اور اللہ بچوں جیتاں مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے اللہ نے دعائیں موزوں کے لئے ہی بنائی ہیں ورنہ نصیب کا لکھتو بن ماں کے بھی مل جاتا ہے تمہیں اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ تمہاری کمزوری کوئی نام محرم نہ بن سکی تمہیں اللہ پر اتنا بھروسہ تو ہونا چاہیے جب دعا کرو تو پورے یقین کے ساتھ کرو یہ سوچ کر کے میرا اللہ مجھے لازمی دے گا وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکی تو وہ سویرہ بھی پھر ایسا ہی دیتا ہے کہ آنکھوں کو تھنڈا کر دے اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے تمہاری دعاوں کو نہیں وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پر سرزل تک لاتا ہے کہ جب وہ کسی کی حقیقت تم پر کھول دے تو تم اللہ کے لئے نصیب کو کوسنے کے بجائے اللہ کا شکر عدا کرو اللہ کے لئے کچھ بھی عدا کرنا مشکل نہیں ایک دن اللہ تمہیں ہر اس چیز سے نوازے گا جس کی تم نے دن و رات طلب میں لگے رہے ہیں یارب میرا نصیب اس سے جوڑنا جس کا دل تس سے جوڑا ہوا ہو کیا پتا اللہ تمہاری دعائیں اس ٹوٹے ہوئے انجان دل کے ست کے قبول کر لے جسے روتے ہوئے تم نے ہسایا تھا اللہ سے دل لگا لو تو اللہ کسی بھی ایسے چیز سے ایسے انسان سے تمہارا دل نہیں لگنے دے گا جو تمہارے دل کے لئے اچھا نہیں تہچت کے سجدوں میں مانگی گئی چاہتیں اللہ قیامت تک سلامت رکھتا ہے تم اس کی ذات پر توقع رکھو اور صبر کے ساتھ انتظار کرتے رہو اور وہ تمہاری دعاوں کو رت کرتے ایسا ممکن نہیں جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تم بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے تمہاری تہچت کی دعائیں ہیں تمہارے لئے ایسے رستوں کا ذریعہ بنیں گی جو تمہیں قبولیت کی اس مقام تک لے جائے گا جہاں تم دیکھو گے انہیں اپنا مقدر بنتے جس کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا سبر مشکل ہے بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلح بے حد خوبصورت ہے ابھی نہ سہیں مگر تمہاری دعاوں کا جواب جب بھی آئے گا ان سے خالی نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ اس دل کو کبھی مایوس نہیں کرتا جو دل ٹوٹنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتا ہے اور سبر کے ساتھ کن کا انتظار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر مطمئین رہنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں کرتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے بلکہ وہ وہ کرتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے